السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹک ٹاک ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلٹ کپکیک جو کہ ہم بنائیں گے آئل سے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے تین ایکس ایکس میں نے لیا ہے روم ٹیمپریچر پر اور اس کو ہم جو ہے بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے ایکس ہمیشہ آپ روم ٹیمپریچر پر لیجئے تاکہ آپ کی جو ہے اچھے سے اور فلفی سے کپکیک بن سکیں ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم پھر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو پہلے ہم بیٹ کریں گے اور بیٹ کر کے ہم اس کے ساتھ میں شوگر ایٹ کرتے جائیں گے شوگر ہم نے اتنی ایٹ کرنی ہے کہ اچھے سے شوگر جو ہے بہت زبردست قسم کا ہمارے بیٹ ہو جانا چاہیے جی تو یہ ہمارا بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آئیل ایٹ کریں گے ہم اس میں کیونکہ میں آئیل سے بنا رہی ہوں اور آئیل ایٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو پھر سے اچھے سے بیٹ کریں گے تاکہ آئیل اس میں جو ہے سارا مکس ہو جائے اچھے سے اور اس کے بعد ہم ہمارا کام یہاں پر ختم ہو جائے گا آئیل اور ونیلہ ایسنس ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ونیلہ ایٹ کر کے اس کو بیٹ کیا ہم نے یہ بھی ہمارا ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ونیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس میں یہاں پر لے رہی ہوں ون ٹی سپون اور اس کو ڈال کے اس کے بعد ہم اچھے سے اس کو بیٹ کر لیتے ہیں اب ہمیشہ اس وقت پر خیال رکھیں کہ فل سپیٹ پر آپ بیٹ کیا کیجئے اس کو جی تو یہ ہو گیا جی ہمارا بیٹ ہو چکا ہے بلکہ اچھے سے اب ہم اس کو سائٹ پر کر لیتے ہیں ہم نے اس میں آئل بھی ایڈ کر لیا شوگر بھی جی سولف ہو گئی اب ہم یہاں پر لیں گے میدہ بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا اور ساتھ ملیں گے کوکو پاورڈر جی تو یہاں پر میں نے لیا ہے میدہ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور ون فور ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا یہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکو پاورڈر کوکو پاورڈر ایڈ کر کے اب ہم اس کو اچھے سے ساتھ میں چاندتے رہیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ ہاتھوں سے ہم مکس کرتے رہیں گے ہم لوگوں نے بیٹر کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ بیٹر کے استعمال سے جو ہے وہ سیاتھ ہارڈ ہو جاتا ہے ہم لوگ ہاتھ سے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بلکل مکس کریں گے یہ دیکھئے جی یہ ہمارا سارا جو ہے اچھے سے مکس ہو چکا ہے لیکن بیٹر ہمارا جو ہے وہ تھک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ٹیچ پر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاتھ وارٹر ٹھیک ہے ہاتھ وارٹر ایک کپ میں نے لیا ہے لیکن ہم ایک کپ سارا اس طرح نہیں اس کو یوز کریں گے ہم احساسہ کر کے ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ لوگ کے ہاتھوں پر مکس چاہر یا گرم پانی نہیں آنا چاہیے بلکل احتیاط کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے خیال خیال سے تاکہ ہمارا بیٹر جو ہے ذرا رننگ کسٹیسنس میں آ جائے لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ وہ بہت پتلا پتلا سا لگنے لگ جائے چھیک ہے تو اب یہ ہم نے اس میں اور تھوڑا سا ڈال دیا یہ تقریبا 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 3 4 کپ میں نے اس میں فیلحال ایڈ کر لیا ہے جی اور اس کے بعد ہم اس میں یہاں پر ایڈ کریں گے کوکونٹ فلیکس بہت یمی لگتے ہیں چاکلٹ میں کوکونٹ فلیکس آپ چاہیں تو یوز کریں چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں کیونکہ مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو اسی لئے میں اسے لازمی یوز کرتی ہوں تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم لے گے کپکک ٹرے کپکک میں میں نے لائنر لگا دیئے ہیں اور اس کو ہم کپکک کو فیل کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں کتنے بنتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ ہمارے کافی سارے بنے ہیں ونیلا کپکک کے تو تھوڑے بنے تھے لیکن یہ ماشاءاللہ سے کافی اچھے سے بن چکے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اوون کو پری ہٹ کرنے کے لئے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اوون کو پری ہٹ کیا کیجئے تو اچھے سے ہو گیا اوون پری ہٹ ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاکلٹ کپکک جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ میں نے بنائے تھے ویڈاوٹ بٹر آئل کے ساتھ اور ان کے کونٹیٹی بھی بٹر کے حساب سے زیادہ آئی ہے وہ ہمارے بنے تھے ٹونٹی فورٹین اور یہ ہمارے بنے ہیں ٹونٹی فور تو تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو جو ونیلا کپککس ہیں ان کے بھی میں رسکرپشن میں ریسپی دے دوں گی آپ ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی